السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست شیرف گن بزدار آج صبح جو ہی میں نیند سے اٹھا تو دیکھا کہ فیس بک پر کافی چرچہ ہے ایک سابون صوفی سوپ کا تو پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ سردار روائز خان لغاری نے اپنے پورے ہلکے میں کرونا وائرس کو بگانے کے لیے صوفی سوپ تقسیم کیے ہیں تو بھائی میں نے کہا اگر کرونا کو بگانے کا یہ طریقہ ہے تو چلو ہم چلتے ہیں لینے سابون ایک سوپ تقسیم کیے ہیں تائیے مرودے کسان وہ وزتہ کہنے کیا مطلب ہے میں ہوں یہ ستم کی بسمت یارہ کو جنگوں میں چوہے بہر ساب ان کے لئے رکھیں سب چوہے اے رکھاوڑا لانی جاتی اس پر ایتھم میل پیتھا ہوئے تائیے護ہ گھرے میں چکرہ میں چکرہ ہون تم بن 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 میں Galco بھائی بڑی مشکل سے مجھے آخرکار سابون سوفی سوپ مل گیا ہے پورے پینچ تیس لپے میں مل آئے اب جو لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ سردار صاحب پر تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنا پرپگنڈا بند کرو سردار صاحب کے خلاف اب آپ کوئی مثال دو دو کہ آج تک کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے آج تک مجھے بتاؤ کسی نے کہ اتنا بڑا کام کیا ہے اور سردار صاحب کی آپ اعلیٰ ذرف ہی دیکھو سردار صاحب نے کوئی مشہوری بھی نہیں کی صرف تصویریں بنواتے ہیں ان تصویروں کے ساتھ ان کے بندے جا کے بھائی تصویروں کا کیا ہے تو میں آپ سے مربانی یا آپ کی آپ سے میرے ہی التجاہ ہے کہ خدارہ آپ لوگ اگر لوگوں کو سابون نہیں دے سکتے کرونا سے نہیں بچا سکتے تو نہ بچاؤ سردار صاحب کے پاس یہ لاجک تو ہے نا کہ کرونا کو بگانا ہے نا کوئی مرے تو مرے نا کوئی راشن سے مرے بھوکا مرے ہمیں کیا ہمیں اصل امتحان تو کرونا کا ہے نا تو کرونا کو بگانے کے لیے ہی سردار صاحب نے یہ آپ کو سابون بھیجیا ہے اگر کوئی دوست راشن جس کو چاہیے نا تو وہ نیپتافی کے پاس جائے زرتا آجگل کے پاس جائے احمد علی دریشق کے پاس جائے اگر کسی کو کرونا کو بگانا ہے نا تو وہ سردار صاحب کے کسی بھی چیلے سے رابطہ کریں آپ کو یہ 35 روپے والا سابون مفت میں ملے گا